سٹڈی آئیکیو آئی ایس اب تیاری ہوئی افورڈبل دوستو ایک بہتی اتحاسک قدب بہتی اتحاسک فیصلہ جینیٹنگ انجینیرنگ اپریزل کمیٹی نے لیا ہے اس نے جینیٹکلی موڈیفائیڈ مسترڈ کو کمرشلی انوائرمنٹلی یوز کرنے کی پرمیشن دے دی ہے آلاو کر دیا ہے اب یہ ڈیسیشن فائنلی ایمپلیمنٹ ہوگا کی نہیں یہ نرنہ یہ فیصلہ سرکار کے ہاتھ میں ہے تو ہیلو دوستو این ویلکم تو سٹڈی آئیکیو میرا نام ہے کونورپتی اور آج ہم جینیٹکلی موڈیفائیڈ کراپس اس کے فائدے اس کے نقصان اور جو جینیٹکل جینیٹک انجینیرنگ اپریزل کمیٹی نے جو جی ایم مسترڈ کے بارے میں پرمیشن دی ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کیونکہ یہ ایک گراؤنڈ بریکنگ فیصلہ ہے کیونکہ انڈیا میں بہت زیادہ اوپوزیشن جینیٹکلی موڈیفائیڈ کراپس کے ریلیٹیڈ میں ہیں تو آج ہی ہم سمجھیں گے سیشن سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سبی کو بتا دوں اگر آپ مجھے سوشل میڈیا پر فالو کرنا چاہتے ہیں اگر آپ کے کوئی سوال ہے تو آپ ٹوٹر انسٹاگرام ٹیلیگرام تینوں جگہ مجھے بھیج سکتے ہیں ٹیلیگرام پہ اگر آپ کو سیشن کی پیڈی ایف میں انٹریسٹ ہوتے ہیں یہاں جوائن کر سکتے ہیں یہاں آپ کو سیشن کی پیڈی ایف مل جائے گی نہیں تو تینوں جگہ آپ میرے سے اپنے سوال پوچھ سکتے ہیں سب سے پہلی چیز کیا ہے جی ایم کراپس ہوتا کیا ہے تو آم کراپ ہوتی ہے نیچرل کراپ جو نورمل اوکتی ہے جنیٹکلی موڈیفائیڈ کراپ کیا ہوتا ہے جب ہم کسی کراپ کا جنیٹک میک اپ آٹیفیشلی بائیو ٹیکنالوجی کے یوز کر کے چینج کرتے ہیں یعنی کراپ بچھ از جین آٹیفیشلی انسرٹیڈ انٹو ایٹ فروم انادر سپیشیز یعنی میں جو نورمل مسٹرڈ ہے اس میں کسی اور کراپس کا کوئی ایک کوالٹی کو پک کر کر اس کے ڈی ای نے سے اس کے جین سے پک کر کر مسٹرڈ میں ڈال دوں تاکہ مسٹرڈ کی پروڈکٹیوٹی بڑھ پائے یعنی مسٹرڈ زیادہ ییلڈ کر پائے مسٹرڈ نیچرلی انسیکٹی سائیڈ کیڑوں سے بچ پائے جب میں اس میں جینیٹکلی کچھ موڈیفیکیشن کر رہا ہوں جس کی وجہ سے اس کراپس کی پروڈکٹیوٹی اس کراپ کی ویسٹیج اس کراپ کا ییلڈ بڑھ رہا ہے بائیو ٹیکنیولوجی کا استعمال کر کے تو اس کو جینیٹکلی موڈیفائیڈ کراپس بولتے ہیں لیبز میں یہ سیڈز بنایا جاتے ہیں اب کیا بھارت میں جینیٹکلی موڈیفائیڈ کراپس are there other جینیٹکلی موڈیفائیڈ کراپس in india دیکھیں سیمپل سی بات سمجھئے india میں دیکھیں no government has not approved commercial cultivation of other of other GM crops through efforts have been made for بیٹی برنجل and mustard دیکھیں صرف ایک جینیٹکلی موڈیفائیڈ کمرشل کراپ بھارت میں allowed ہے جس کا نام ہے بیٹی کورٹن اب بیٹی کورٹن کا کیا ہے 2002 میں بیٹی کورٹن کو allow کیا گیا تھا جس کی وجہ سے جو کورٹن پروڈکشن ہے india میں وہ بہت تیجی سے بڑھا اور اس کا فائدہ کورٹن فارمرز کو ملا یعنی کپاس اگانے والے کسانوں کو ملا کیوں کیونکہ india has become world largest producer of کورٹن پارٹلی ڈیو ٹو بیٹی کورٹن ویچ اکاؤنٹس ور اوبر نائنٹی پرسنٹ آف ٹوٹل کورٹن ایکری اج مطلب ایریا انڈل کلٹیویشن انڈر کورٹن دنیا in the country بیٹی کورٹن نائنٹی پرسنٹ لوگ پیٹی کورٹن اگاتے ہیں اب اس کے بات کئی بار پریاس ہوئے دوسری جو جینیٹکلی موڈیفائیڈ کراپ سے ان کو پرمیشن دی جائے لیکن انڈیا میں وہ پرمیشن نہیں دی گئی بیٹی برنجل کے بارے میں بھی بائیگن اور بیٹی مسترڈ کے بارے میں تل ٹھیک ہے اب جینیٹکلی موڈیفائیڈ کراپس کے فائدے کیا ہیں یہ بھی تو جاننا ہمیں ضروری ہے جب ہم جینیٹکلی موڈیفائیڈ کراپس بناتے ہیں تو اس کا فائدہ سب سے ٹھیک ہے اب جو نئی کراپ بنا رہے ہیں اس کی وجہ سے لوگوں کو allergie نہیں ہو سکتی کیونکہ ہم اس میں چینج کر رہے ہیں کوئی کراپس اگر allergie کرتی ہے تو ہم اس کے جینز میں چینج کر رہے ہیں ہم allergen ہٹ جائے گا کراپس کسی بھی کنڈیشن میں ملحب سوکھے میں بھی اکھ سکتی ہیں ان کی پروڈکٹیوٹی ان کا پروڈکشن ان کی یلد زیادہ کر سکتے ہم چینج کر کے اور جی ایم کراپس جو ہوتی ہیں جنریٹی موڈیفائیڈ کراپس جو ہوتی ہیں وہ نیچرلی ہر بھی سائٹس پیدا کرتی ہیں نیچرل مطلب الگ سے انسیکٹی سائٹ کی آپ کو ضرورت نہیں ان پہ پیسٹ زیادہ اثر ڈال نہیں پائیں گے کیونکہ ہم نے موڈیفائی کیا ہے زیادہ پروڈکٹیوٹی ہوگی زیادہ پروڈکشن ہوگا زیادہ یلد ہوگی تو کیا ہوگا فوڈ سپلائی بڑھے گی فوڈ سیکیورٹی آ سکتی ہے گریب دیشوں میں جو نورمل کراپس ہوتی ہیں جو جنریٹکلی موڈیفیکیشن کر کے اس کی جو لائف ہے وہ بڑھا سکتے ہیں پھر کیا ہے جی ایم کراپس کا استعمال کرنے سے جو آر کسٹ ہے کیونکہ اس میں فرٹیلائزر کم چاہیے ہوگا اس میں انسیکٹی سائٹ کم چاہیے ہوگی اس میں کم پانی چاہیے ہوگا تو ہماری جو ایکنومک کسٹ ہے وہ بہتر ہو جائے گی اور جب ہم کم فرٹیلائزر کم انسیکٹی سائٹ کم پیسٹی سائٹ کریں گے تو ہمارا جو انوائرمنٹل کسٹ ہے وہ بھی کم ہو جائے گا تو یہ سارے فائد ہیں لیکن کچھ نقصان جسی پیسے یہ لیب میں بنا رہے ہو اس کے علاوہ ریمووول آف ٹریٹ کود ہیو انوون ایفیکٹ یا آپ کو کیا پتا کہ آپ نے نئے کراپ بنائی جینیٹک موڈیفیکیشن کے بجے سے آج سے دس سال بعد اس کا ایل ایفیکٹ میرے پر کیا ہوگا وہ ایک ایشو ہے کراپ کی نیچرل کراپ تو ہے نہیں اس کی وزے سے کیا ہوگا نئے طریقے کی جھاڑیاں اکھ سکتے ہیں وہ بھی خطرہ ہے اس کے جو لوگ جینیٹک موڈیفائیڈ کراپ بناتے ہیں یہ ان کراپ پہ پہ پیٹن کرا لیتے ہیں تو سستے دام میں فارمر کو ملے گی نہیں یہ کراپ تو وہ سمسیہ ہو جاتی ہے پھر کیا ہے فوڈ جی ام کام می نوٹ بی لی بھائی لوگوں کو یہ پتا ہونا چاہیے نا کی یہ نیچرل کراپ ہے یہ جینیٹک موڈیفائیڈ کراپ ہے لیبل ہو کر آنا چاہیے تو یہ بھی خطرہ ہے کہ بہت ساری جینیٹک موڈیفائیڈ کراپ لوگ کوئی انفرمیشن نہیں ہوگی اور وہ لوگ کھائیں گے بینا انفرمیشن کی لیبل ہونی چاہیے پھر ڈیفرین گورنمنٹ می ہاف کانفلیکٹنگ ریگولیٹری سٹینڈرڈ کنسیونی سیف یوسیج یعنی ابھی تک جی ام کراک پہ ریگولیشن سٹینڈرڈائز نہیں ہوئے پوری دنیا میں الگ الگ لوگ الگ طریقے سے جینیٹک موڈیفائیڈ کراپ کو ریگولیٹ کر رہے ہیں تو یہ پوزیٹیوز اور نیگٹیوز ہیں اب دیکھئے بھارت میں ٹائم لائن سمجھ لیجے جی ایم کراپ سب سے پہلے کیا ہے دو ہزار دو میں اپروف کیا گیا تھا کلٹیویشن آف فرس جو موڈیفائیڈ کراپ بیٹی کورٹن بولگارڈ ٹو نام ہوتا ہے بیٹی کورٹن کا بولگارڈ ٹو بیٹی کورٹن اب جو انٹی جینیٹک موڈیفائیڈ ایکٹیویسٹ ہیں وہ سپریم کورٹ چلے گئے کہ بھائی یہ اللہ مت کرو سپریم برنجل لانے کی بات ہوئی اب کیا ہوا سکیند سرکار نے فیلڈ ٹرائل بیٹی برنجل کا بلوک کر دیا یہ بول کر جس سٹیٹ میں آپ ٹرائل کرانا چاہتے ہیں وہاں کے سٹیٹ سے نو اوبجیکشن سرٹیفیکٹ لے کر آئیے اس کے بعد کیا ہوا پارلیمنٹ کے پینل نے اس پہ روک لگانے کو کہا کہ اس کے فیلڈ ٹرائل پہ روک لگا دیجئے دو ہزار تیرہ میں سپریم کوٹ نے پھر کیا کہا سپریم کوٹ پینل ریکمینڈ ٹین یئر موریٹوریم کی دس سال کے لیے اس مددے کو ایسے ہی چھوڑ دو کچھ مت کرو انوائرمنٹ میں ٹرائل پہ دس سال کے لیے روک لگا دو ہزار چودہ میں کانگریس کی سرکار میں انہوں نے ان کا فیصل اپ پلٹ دیا انہوں نے کیا ٹرائل کو کلیر کر دیا کہ ٹرائل کراؤ جنیٹک انجینیرنگ اپریزل کمیٹی جی اے سی نے فیلڈ ٹرائل اپروف کیا دس جی ایم کراپس کو آپ ٹیسٹ کریے پھر دوہزار چودہ میں موڈی جی کی سرکار آگئی تو موڈی سرکار نے کیا کہا یہ فیلڈ ٹرائل جو تھے گیار کراپس سے بڑھا کر اکیس ویرائیٹی آف کراپس میں بڑھا دیا ٹھیک ہے تو ٹوٹل نے سات پروپوزل کو ریجٹ کر دیا باقی کو اپروف کر دیا 21 ویرائیٹی کو اپروف کیا اب جی ایسی نے دوہزار سولہ میں فیلڈ ٹرائل اپروف کرا جی ایم مسترڈ کے لیے ٹھیک ہے لیکن اسی سمیں سپریم کورٹ نے دوہزار سولہ میں جینٹکلی موڈیفائیڈ مسترڈ کا فیلڈ ٹرائل کو روک دیا سٹے لگا دیا اس پہ کہ آپ یہ فیصلہ لاغو نہیں کریں مونسونٹو جو ہے کمپنی جو سب سے بڑی کمپنی ہے جی ایم کراپس میں اس نے جو اپلیکیشن اپنی دی تھی فیلڈ ٹرائل کے لیے انڈیا میں وہ اس نے واپس لے دو ہزار سولہ کے باد اب ڈیولپمنٹ دو ہزار بائیس میں آیا ہے کی جی جی انڈی انڈی اپریزل کمیٹی یعنی جی ای ای سی نے جی ای مسترڈ کراپ کو انڈی میں انڈی کرنے کی پرمیشن دی دی کمیرشل کلٹیویشن کرنے کی پرمیشن دی دی تو فرس ٹائم ان سکسٹین یر سولہ سال میں پہلی بار جی انڈی انڈی اپریزل کمیٹی نے جس جی پاس پاور ہوتا ہے جی 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 موڈی فائیڈ کراپ کے ٹائل کو اپروف کرنا یا جی موڈی فائیڈ کراپ کو کمیرشل کلٹیویٹ کرنے کی پرمیشن دینا تو انہوں نے پہلی بار جی موڈی پرمیشن دی ہے کمیرشل یوز کراپ کرنے کی سولہ سال بار اس کے کارٹن تو کراپ نہی ہے کارٹن تو کمرشل کراپ ہے موڈی کراپ ہے ٹیل تو کھانے کی چیز ہے ٹھیک ہے تو اٹھ جی جی اپ فوڈ کراپ ڈینڈیا is step away from کمرشل release after 2006 2006 میں کیا ہوتا بی ٹی کارٹن کو پرمیشن دی گئی تھی اب آگے اگر ہم بڑھیں یہ significant کیوں ہے یہ اتنا important کیوں ہے کیونکہ 2009 میں بی ٹی برنجل یعنی genetically modified برنجل یعنی بیگن کو لانج کرنے کی کوشش کری گئی تھی لیکن 2016 میں جیسا آپ کو پتا ہے کہ سپریم کورٹ نے اس پہ stake کر دیا کہ آپ نہیں کریں گے سپریم کورٹ نے کیا کیا کرنے سے پہلے آپ کو جنتہ کی رائے لینی چاہیے تو آپ یہ مت کریے سپریم کورٹ نے اس کو stake کر دیا اب جب جی ایسی نے یہ permission دے دی ہے کہ آپ جی ایم مسترڈ اگا سکتے ہیں تو اب فیصلہ کس کے ہاتھ میں ہے کہ اس کو permission دیتا ہے کی نہیں دیتا ہے for genetic manipulation of crop now the ball is now the جو ball ہے جو فیصلہ لینا ہے وہ center for genetic manipulation of crops جو university of Delhi south campus ہے اس کے ہاتھ میں فیصلہ ہے کہ وہ commercial release کی permission دے کے نہ دے اور یہ کس کے ہاتھ میں ہوتا ہے ساتھ 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 راج سرکاروں کا بھی جب اگا جائے گا تو کسی راج میں کسان اگائے گا جہاں ٹرائل ہوگا جہاں commercial release کیا جائے تو وہاں راج سرکاروں کی permission بھی چاہیے اب ایک بات سمجھو جو یہ جی ای سی ہے جی ای جنجنرنگ اپریزل کمیٹی کا کلیرنس ہے جو جی مسترد کے ملا ہے یہ بہت دنوں کے بات چیت کانسلٹیشن ریسرچ کے بات دیا گیا ہے ایکسپرٹ کمیٹی اور ڈیپارٹمنٹ آف بائیو ٹیکنالوجی ڈیپارٹمنٹ آف ایڈی کلچر ریسرچ ان ایڈوکیشن کے انپوٹس لیے گئے ہیں تب یہ پرمیشن دی گئی ہے تو ایک بات سمجھ جی اگر جی ای جی ای سی نے پرمیشن دی یہ پہلا قدم ہے یہ پہلا قدم ہے اب وائل گیونگ یہ نوٹ دے دیا سیمیلٹین اس لی اب کیا ہونا پڑے گا آئی سی ای آئر انڈین کاؤنچل آف اگریکالچر ریسرچ ٹھیک ہے کو ٹیسٹ کرانا پڑے گا جی ایم مسترڈ کا impact ہنی بیز اور ادر پولینیٹرز پہ کیا ہے ان پہ کیا اثر ہو رہا یہ کون کرے گا سٹڈی کمرشل ریلیز بھی کیا جائے گا اور ساتھ سٹڈی بھی چلے گی یہ فائنل اپرووبل نہیں ہے یہ صرف چار سال کے اپرووبل دیا گیا ہے لیکن انوائرمنٹل ایکٹیویسٹ اور جو سودیشی جاغرن منج ہے جو رسل سے جڑی ہوئی سنسطہ ہے وہ جی ایم فوڈ کروپ کے اگینسٹ ہے تو ایک ایم ایم کروپ لابی ہے بھارت میں اب آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ UPSC کی تیاری کرنا چاہتے ہیں تو فاؤنڈیشن بیچ میں انرول کر سکتے ہیں اس فاؤنڈیشن بیچ میں انرول اگر آپ کروگے تو آپ پریلیم اور مین دونوں کی تیاری ساتھ میں کرائی جائے گی پریلیم میں آپ سیریز پریلیم سیریز کریش کورس مین میں آنسر آئیٹنگ سب چیزوں پر فوکس ہوگا آپ کو ڈیلی کرنٹ فیرز بھی کرائے جائے گا آپ کو منٹرز دیے جائیں جو آپ کو گائی کریں گے آپ کو ہینڈ ریٹن نوٹ دیے جائیں گے ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جو اس کورس کے اندر آپ کو دی جائیں یہ آخری فاؤنڈیشن بیچ ہے دوہزار تیز کا اگر آپ نے اس میں انڈرول نہیں کیا ہے تو آج ہی انڈرول کریے اور آپ کو اگر یہ کوڈ آپ لگائیں گے تو آپ کو یہ کورس انیس ہزار روپے میں مل جائے گا 31 اکٹوبر اس کی آخری ڈیٹ ہے یہ ایک ایوننگ بیچ ہے تو دیر مت کریے 31 اکٹوبر کے پہلے انڈرول کر لیجے کوڈ استعمال کر سکتے ہیں آپ کو ڈسکاؤنٹ مل جائے گا اب آجاتے اپنے مدے پہ واپس یہ جو decision ہے یہ بہت long pending decision ہے لیکی بھارت میں جو productivity ہے crops کی جو yield ہے crops کی یعنی ایک 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 جمین میں کتنا کنٹل آپ کا چاول اگر compare کریں ہم صرف چائنا کے ساتھ تو اگر بھارت میں ایک ایک جمین میں ایک کنٹل چاول اکتا ہے تو چائنا میں اس جمین پہ تین کنٹل چاول اکتا ہے تو ہماری yield ہماری productivity کم ہے کی نہیں ہے اب ہم اگر yield بڑھانی ہے productivity بڑھانی ہے تو ہمیں GM crops کی طرف جانا چاہیے کیوں کیونکہ جب ہم نے BT cotton launch کیا genetically modified cotton launch کیا تو اس سے لگ بگ 50% cotton کی yield cotton کی productivity بڑھی تو یہ باقی crops میں بھی تو سکتا ہے تو یہ ہماری food security کلی بہتر ہے ہماری agriculture export کلی بہتر ہے ہمارے farmers کلی بہتر ہے کیونکہ cost کم ہوگی profit زیادہ ہوگا production زیادہ ہوگا تو ہمارے farmers کلی بہتر ہے کی نہیں دیش کی agriculture export کلی بہتر ہے دیش کو foreign exchange ملے گا یہ ساری چیز کلی در ہیں راسی seeds and chairman of federation of seed industry of india دیکھو ایک ترک کیا ہے جب ہم latest technology چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ 5G launch ہوا 5G استعمال کرے نیا laptop launch ہوا تو نیا laptop استعمال کرے نیا phone آیا تو نیا phone استعمال کرے old fashion کپڑے نہ پہنے تو جب ہمارے کو حق ہے نئی technology کا استعمال کرنے تھا تو کسان کو حق کیوں نہیں ہے یہ فیصلہ کسان کو لینا چاہیے نا نہ کی ہم کسان کے بحاف پہ یہ فیصلہ لیتے پھر کہ اس کو کیا technology کا استعمال کرنا ہے کیوں ٹھیک ہے یہ بات ہے کی نہیں ہیں تو اب یہ hope کری جارہی ہے کہ سرکار اس کو permission دے گی بھائی geac نے permission دے دی اب انیل گھنوت کا یہ ماننا ہے کہ بھائی اب سرکار کو بھی اس کی permission دے دینی چاہیے اس فیصلے کو implement کرنے کی اب دیکھئے یہ جو meeting ہوئی geac جی مستر جس کو permission دی گئی انوارمنٹل ریلیس کے لیے 18 اکٹوبر کو اس میں ge ec نے genetic engineering appraisal committee نے اور کیا کہا انہوں نے کہا کہ دوسری committee on genetic manipulation rcgm کو کہا کہ آپ دوسری اور genetically modified crops کو field trial کرنے کی permission دیجئے جیسے genetically modified aloo genetically modified kela genetically modified rubber جیسے gm crops کو آپ field trial کرنے کی permission دیجئے چار سال کی permission initially دی جائے گی اور پھر ہر دو سال کے لیے وہ permission accent کی جائے گی یہ کہا گیا ہے ge ac جو review committee of genetic manipulation ہے اس کو کہا ہے کہ یہ permit کر ہے تو جو ge c ہے اس نے review committee of genetic manipulation ہے اس کو کہا ہے کہ 10 genetically modified crops کو BT cotton کی line پہ permit کر اور کیا کہا ہے کہا permit کر دو جگے two of Hyderabad based bio seed research India limited sites پہ in Telangana اور مہارashtra میں خریف season 2023 میں یہ 10 genetically modified crops کے آپ field trial کریے ایک تو GM mustard کی permission دہی دی ہے اور یہ significant ہے یہ test کرے گا جو current government ہے وہ کتنا pressure میں آتی ہے یا کتنا pressure میں نہیں آتی کیا ہے anti GM lobby سے آپ دیکھو farmers اس سے خوش ہوں گے کیوں خوش ہوں گے کیونکہ farmers جو پہلے GM cotton کے بیٹی cotton کے جو farmers تھے ان کو فائدہ ہوا اور آج کے سمیں کیا بیٹی ہم لوگ استعمال کر رہے ہیں نئی بیٹی cotton سیٹ کو allow نہیں کیا ہے تو productivity اور production stagnate کر گیا ہے لیکن جب 2006 میں آیا گیا تھا تو 2 لاک بیل سے یہ production 3 لاک بیل پہنچ گیا تھا لیکن stagnate کر گیا ہے تو بیٹی cotton کی نئی seeds اگر allow کی جائیں گی genetically modified تو کسانوں کو فائدہ ہوگا ہم سب جب 5G phone استعمال کر سکتے ہیں تو کسان کو بھی latest technology ملنی چاہیے simple سا ہے لیکن جو GM industry والے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ GM technology کو بھارت میں لاغو کرنے میں دو challenges جو دو ارچڑے ہیں پہلا کیا ہے کہ anti GM activists جو لوگ genetically modified crops کے خلاف ہیں ان کا protection ان کا opposition پہلا تو سمسیا یہ ہے اور دوسری سمسیا کیا ہے کہ جو ودیشی کمپنیا genetically modified crops بنا رہی ہیں اگر سرکار ان کو price cap کر دے گی کی آپ اس سے زیادہ profit نہیں لے سکتے تو ودیشی کمپنیا بھارت میں آکر اپنا GM crop نہیں بیچیں کیونکہ وہ سوچیں ہمارا تو نقصان ہو رہا ہے تو ہم یہ آکر کیوں بیچیں تو center fixing cap on royalty discourages companies involvement in development of new technology sharing them with Indian firms کیونکہ سرکار ان کا profit limit کر دے گی royalty limit کر دے گی تو ودیشی company اپنی technology share نہیں کریں گی تو دو سمسیاں ہیں جن deal کرنا ہے ایک تو anti GM lord دوسرا یہ ٹھیک ہے اب بات یہ ہے کہ GE EC did not take up any application with regards to GM BRINJAL یعنی BT BRINJAL کے اوپر application نہیں لی نہیں کیونکہ 2009 میں اس کے خلاف opposition آیا لیکن اسی کے ساتھ ہمارا جو پڑوسی دیش ہے بانگلہ دیش اس نے اپنے دیش میں BT BRINJAL کو cultivate کرنے کی permission دے دی پانچ سال سے یہ permission ہے cultivate ویٹ کر رہے اور یہ جو BT BRINJAL ہے جنریٹلی موڈیفائیٹ جو بائیگن ہے وہ سے کیا ہے it has gained acceptance and many farmers are adopting GM variety which can mainly ward of pest attacks کیونکہ اس میں ہم modify کر رہے ہیں اس کو نقصان نہیں پہچ سکتے تو بانگلہ دیش میں یہ سکسیس فل ثابت ہوا ہم نے نہیں لاغ کیا لیکن بانگلہ دیش نے کر دیا تو یہ اگر ہم food security کی ترج پہ دیکھیں ہم farmer benefit کے ترج پہ دیکھیں ہم acceptance of new technology کی ترج پہ دیکھیں ہم increasing production کی ترج پہ increasing productivity کی ترج پہ increasing yield کی ترج پہ دیکھیں تو genetically modified crops کوئی بری چیز نہیں ہے لیکن سرکار کو health concern کو دھیان میں رکھتے ہوئے environmental concerns کو دھیان میں رکھتے ہوئے proper study کرانی چاہیے اور اس کے بعد gm crops کو لاغو کرنا چاہیے لیکن نئی technology سے گھبرانا نہیں چاہیے ایسے تو نئی technology تو 5G اس کو مسترڈ کو کیوں مسترڈ جس سے ہم کڑوہ تیل بناتے ہیں جس سے ہم مسترڈ آئل بناتے ہیں وہ ایک ویجیٹیبل آئل ہے اگر اس کا production دیش میں بڑھے گا تو ہمارا جو import ہے ویجیٹیبل آئل کا وہ کم ہو جائے گا کی نہیں ہو جائے گا تو وہ فوڈ سیکیوریٹی کے لئے بھی important تو آپ سمجھے ہوں گے یہ کیا importance ہے اب جانے سے پہلے آپ سبھی کو ایک بار بتا دوں اگر آپ نے enroll نہیں کیا تو enroll کر لینا 19,000 روپے میں یہ کورس آپ کو مل جائے گا admission لے لینا evening batch ہے اس میں geography سے class start 31st October آخر date جانے سے پہلے اگر آپ join کرنا چاہتے ہیں تو یہاں آپ مجھے مل سکتے ہیں یہاں سے پی